دریائے سندھ بلکہ مختلف قسم کی جنگلی حیات کو بھی تحفظ فرام کیا ہے دریائے سندھ قدیم اور نایاب ترین دودھ پلانے والے انڈسپلائن ڈالفن کا بھی گھر ہے یہ ڈالفن دنیا میں پائے جانے والی چار اقسام میں سے ایک ہے جو اپنی ساری زندگی تازہ پانی میں گزارتی ہے انڈالفنز نے گدلے دریائے میں رہنا سیکھ لیا ہے اور یہ مکمل طور پر نابینا ہے یہ مچھلی کا شکار کرتی ہیں اور تہرنے کے لیے ایکو لوکیشن پر انحسار کرتی ہیں ایک وقت تھا موسیقی 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 ڈالفنز کی اس نایاب نسل کو بچانے کے لیے سسٹینیبل ٹوریزم فارمڈیشن پاکستان نے انڈس ریور ڈالفن ایکو ٹوریزم پروجیکٹ شروع کیا ہے انڈس ریور ڈالفن ایکو ٹوریزم پروجیکٹ کے تحت مقامی مچھےروں کے ساتھ مل کر دریائے سندھ کی نابینہ ڈالفن کے تحفظ کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور کشتی چلانے والے مچھےروں کی تقنیقی رہنمائی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی کشتیوں کو بہتر بنا کر ماحول دوست سیاحت میں مددگار بن سکیں اور اس کے علاوہ مقامی اور غیر ملکی سیاہوں کو دریائے سندھ کی سیر کروائی جاتی ہے تاکہ بچنگ لیہیات اور نایاب ڈالفنز کو دیکھ سکیں ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ایک یونیک مچھلی ہے وہ ڈالفن ہے جو دنیا میں اور کہنا ہے وہ صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے اور اسی چیز کو اگر آپ پرموٹ کرو تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ جائے اس پروجیکٹ کے تحت مقامی لوگوں کی روایتی دستکاری بنانے میں مدد کی جا رہی ہے تاکہ وہ انہیں سیاہوں کو بیچ سکیں اس طرح کی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدن کا حساب کتاب ایک مقامی ادارہ کرتا ہے جسے مقامی لوگوں نے خود بنایا ہے انڈس ریور ڈالفن ایکو ٹورزم پروجیکٹ کے دور رس اثرات مرتب ہونے کے علاوہ دریائے سندھ کے حیاتیاتی تنوہ اور اس کی ثقافتی شناخت کو محفوظ کرنے میں مدد ملے گی دریائے سندھ میں پائی جانے والی نابینہ ڈالفن پاکستان کی قدرتی ورسے کا بہت اہم حصہ ہے اور ہم سب کو مل کر تاریخی دریائے سندھ اور اس کے قدرتی ورسے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا ہے موسیقی